دروو راتھی کی ہر ویڈیو کا ہم ریویو کر دیتے ہیں اور پانچ دن پہلے ان کی بہت ہی کانٹروورشل ویڈیو آئی ہے جس کا ٹائٹل ہے اینیمل دا ورسٹ مووی آف تو تھاؤزنٹ ٹوانٹی تھری دروو راتھی بائیس منٹ تھرٹی سکس سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے اور اس کے تھم نیل میں لکھا ہوا ہے دس اس کینسر میرا اپینین آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے کیسی لگی تھی یہ مووی ہم پہلے اس کے اوپر ریاکشن کریں گے اور پھر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کا ریویو کروں ان سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ دروو راتھی نے اس میں بہت ساری بات کرنی چاہیے اور آپ سب کو تو پتہیے کہ میرا پوائنٹ او ویو کیا ہے اس مووی کے لیے وہ میں نے اپنا ایک ریویو ڈالا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں میں نے شورٹ ریلز بہت ساری چیزیں ڈالی ہوں اس مووی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ جاننے کے لیے دیکھ سکے ہیں کہ اس ویڈیو سے پہلے کیا پوائنٹ او ویو اور اس ویڈیو کے بعد میں کیا پوائنٹ او ویو ہوگا یہ کوئی ہیٹ فیلنگز نہیں ہے دروو راتھی کا کانٹین ہم بہت لائک کرتے ہیں انفرمیشنل کانٹین جو ہوتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن اوویسلی یہ ایک بندہ نہیں ہے یہ پولی ٹیم ہے اس چکر میں بہت ساری چیزیں ایسی ان کو سامنے پرزنٹ کی جاتی ہیں میں ایک بیسک سی بات کرتا ہوں پھر ہم ویڈیو کے جانب جائیں گے جس چیز میں اپنا پوائنٹ او ویو دینا ہوتا ہے اس میں دروو بھائی تھوڑا سا فس جاتے ہیں جو پڑی لکھی بات ہیں اس میں بیسٹ ہوتے ہیں انفرمیشن کو آگے کنوے کرنے کے لیے ان کی ویڈیو سے اچھی ویڈیو مجھے نہیں ملتی لیکن جہاں اپنا پوائنٹ او ویو آئی یا اپنا انپوٹ دینا ہوتا ہے اور آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایئر وی کو یار یہ تو ویسے بیسک ہے کسی بھی لڑکے کو دیسی کنٹریز میں تو اپنے پیتا کا پیار نہیں ملتا کیونکہ ووکل ہی نہیں ہوتے اس کے لیے وہ کنوے ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری کلچر میں ہماری سوسائیٹی میں اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی سے اپنا پیار ظاہر کرنا ہے یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے آگے بولو دروب بھائی نہ تو اس کا پیتا اس کی زندگی سے absent رہتا ہے یا پھر اس کے ساتھ بڑی صدقی سے پیش آتا ہے اس کی وجہ سے بچے کے اندر psychological problems develop ہو جاتی ہیں اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ problems پہنچ سے یہ کوئی کالپنک کہانی نہیں ہے بلکہ کئی ریسرچ پیپرز نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کئی studies دکھاتی ہیں پیتا کا absent ہونا بچے کا self-conference کم کر دیتا ہے دوسری کچھ studies دکھاتی ہیں harsh parenting یعنی بچوں کے ساتھ سکتی سے پیش آنا کیا اندر aggressive behavior جگہ سکتا ہے آپ شاید سوچو گئی کہ harsh parenting تو بڑی common چیز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہوں گا یہ اپنے آس پاس دیکھو جو self-confidence ہونا اور aggressive بھی بڑی common چیزیں ہیں لوگوں اتنا ہی نہیں کئی ریسرچ پیپرز تو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ایک caring father کا نہ ہونا ایک contributing factor بن سکتا ہے کسی کے ایک criminal بننے میں اب یہ سوچ کر دیکھو دوستو ایسے sensitive topic پر اگر کوئی فرم بنایا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک master piece فرم ہمارے سامنے ہمارے سامنے نہیں ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں The White Ribble مورگوں مورگوں سوپالد ایر درش درشتی کنگا رایشت سائن سوپالد سوپالد عجبه ستہري سوپالد دن reaction سوپالد دن میں اپنی مرزی سے جیتا ہوں کسی اور کی مرزی کا غلام نہیں ہوں گا یہ بات دہان میں رکھتا بات کی یا پھر وکرم عددیم اٹھوانے کی دانس اگر اسے میرے گھر میں رہنا ہے اینا کمائے ہوا کھانا ہے پہننا ہے تو میرے حساب سے رہنا ہے مجھے سیکٹری میں کام نہیں کرتا پوچھا کوئی اس مطے پر کئی بڑی اور فیوز گانے بھی بنے جیسے کی یہ واضح اس کے لیرکس میں کہا گیا ہے بچے پیدا کرنا تو لوگوں کو آتا ہے لیکن پاپا بننا ہونا ہے اب ایمیجن کر کے دیکھو دوستو اگر اسی سینسٹیف کونسپ کو اس سینسٹیف ڈائریکٹر اٹھا لیں ایسا ڈائریکٹر جس نے رگریسیب اور مایسوجینسٹک فلنک بنائی ایک سپس جیسے کیا ہوگا یہ بھی چیز ہمیں ایمیجن کرنے کی ضرورت نہیں اس کا نتیجہ ہو رہا ہے یہ اینیبل فلنک بولیوڈ نے کھٹیا فلنے تو بہت بنائی ہے لیکن یہ اینیبل فلن بڑی خاص ہے میرا ماننا ہے کہ یہ ایرسا ڈیل سٹرس کیا ہمارے ساماج کے کیاں سر اس بات کو سن کر کچھ لوگ اینسٹن ریاکشن ہوگا کہ اس طریقے سے ایگزیجریٹ کرنا بند کرنے فلنی تو ہے اینا بھوک بندنے کی ضرورت ہے ویسے بھی اس کے علاوہ کتنی وائلنٹ فلنے آئی ہیں گینکس او باسکتے ویسے بھی فلنے دیکھنے سے کوئی خود سے وائلنٹ تھوڑی کا مد جاتا ہے ڈیریکٹر کی اپنی انڈیویزیل موریلیٹی ہوتی ہے اس کا اپنا سبچیکٹی موکنین ہوتا ہے تو کسی فلن کو ایسے کریمچ فیس چینسل کی ایسے بول سکتے میں کاؤں گا رکھو زرہ سبر کرو سب کچھ سمجھا ہوں اچھے سے آپ کو اس پیویو میں اور نہ صرف اس آنیبل کو بڑیمیٹک چیزی اس کے اراؤنڈ جو پورا ماحول بنا ہوا ہے آپ ہیلفا میلز فیمنیزم ساری چیزیں سمجھتے ہیں آج کس کے گوستوں میں یہ یقین ہے آپ کو یاد ہوگا بھیر بھائیہ کیس کے بارے دوہجات بارہ کا وہ کیس اس کی خبر سن کر پورا دے شوقت رہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی اس وقت ایک مہیلہ تھی مدومتہ پانٹے نام سے جو اپنی ماسٹرز کی دیگری کمٹی کر رہی سائیکالوجی ایک سوال ان کو بڑا ستا رہا تھا کوئی بھی انسان ایسا کنونہ کام کیسے کر سکتا انہوں نے سوچا اس سوال کا جواب دھوننے کے لیے ایسے لوگوں سے خود جا کر بات کریں جائے جو یہ کاؤنٹ کرتے ہیں ایسی کے چلتے ہیں یہ جنریٹی پورٹا تھی یہ بات کرتے وقت انہوں نے ایک بڑا تیئر ڈیپرنس دیکھا انہوں نے مرڈررز تھی زیادہ در مرڈررز میں کچھ حد تک رگریٹ کی میں افسوس تھا کہ انہوں نے تبہ کر دی کچھ کو زیادہ افسوس تھا کچھ کو کم افسوس تھا لیکن زیادہ در مرڈررز میں کوئی نہ کوئی دگریوں کو رگریٹ سروں لیکن جب انہوں نے ریپیس سے جا کر بات کریں میں سے زیادہ در کے مند میں کونی دیٹھ کی کچھ افسوس نہیں یہی چیز ہم نے اس ڈاکیمنٹری میں بھی دیکھئی مربھایا کانٹ میں بنائی ریپیس کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی بہا کیوں گئی کی رات کو اپنے مولپرین کے ساتھ انہوں نے اسے سبق سکھانا تھا انٹرویو میں یہ چیز بڑی کلیر تھی کہ انہوں نے جو کیا انہوں نے اس چیز کا کوئی رکھرنٹ نہیں یہ دیکھ کر مدو بدیا کے مند پہ سوال آیا کہ اس کے پیچھے کیا کارن ہو سکتا ہے یہ پانپکس کیوں افسوس کی کوئی لیکن کہنا کیا چاہتے ہو وہ ریپ کیسے ملتب کیسے جو اوڑے ہو آپ یہ فلم کو مجھے سمجھنی گا گری مجھے سمجھنی گا گری نون اپنی کتاب میں لکھا کہ ریپ درانے کا انتمیڈیشن کا ایک پروسس اکثر ریپیس اپنی پاور ایکزرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اوپر ہے عورتیوں کے لیتے سو سکر کلابہ ریچرڈ جونسن ڈینیل ایک اس میں نے ریویکہ بسنٹ میں وہی کہنا چاہوں گا پھر سے ہے کہ بھائی اس سارے ٹاپک میں میں یہ آپ کی جو ریپ سے ریلیٹیڈ آپ باتیں کر رہے ہو ان سے تو میں اگری کر رہا ہوں پر یہ مووی سے کیسے ریلیٹ ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ لگ رہے ابھی چھے منٹ کی وڈیو ہو چکی اور مووی سے ریلیٹی بیلیٹی نہیں ہے کیونکہ وہ جو کریکٹر تھا نا وہ سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی بہنوں کو کیسے انکریج کرتا تھا وہ تو نہیں کسی کو کم سمجھ رہا تھا تو یہ کیسے آگے دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کا بہیر پیروک اس کی پرسنیلیٹی اس کی ایڈیٹیٹی اس کی اس کی آس پاس ماحول کو دیکھ کرتا چھوٹ پرینڈز فیملی نیبرز ٹیچرز آپ کے سکول میں جو ٹیچرز جس طریقے سے بھی رہی کرتے ہیں آپ کے دوست جس طریقے کے ہوتے ہیں باقی اور جو آپ ایکسپیئنس کرتے ہوں اپنے آس پاس کے بائے پر اس کے علاوہ ماس میڈیا کا بھی ایک بڑا فیکٹر ہے اب ہو گیا سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے جس سے ایک انسان کی ایڈیٹی بلتی ہے اس کا بند آف دیکھتا ہے کچھ چیزیں آپ کی کانشیس کانٹرول پہ ہوتی ہیں جنہیں آپ کانٹرول کر سکتے ہو جیسے کیا پڑھنا ہے کیا دیکھنا ہے سب ہی چیزوں کا ایک سب کانشیس اثر پڑتا ہے آپ کے دیماغ پر جس کا آپ کو شاید پتا بھی نہیں چلتا سارے پوائنٹس ہی ہیں پر کہنا کہ چاہ رہے درو بھائی اب کچھ لوگ اس بات کا کانٹر کریں گے کہہ کر کہ میں تو گینگسٹر بنا نہیں اس فلم کے ڈیریکٹر سندیف باگ ریڈی نے بھی سیم آرگیمنٹ کیا تھا انوپا چوبڑا نے اسے پوچھا کی کمیر سی بسی سماج پر جیار ایک پر جواب نے گینگسٹر فلم دیکھ میں گینگسٹر دیکھو گینگسٹر دیکھو دوسر دو بہی بات جیسا کچھ لوگ کہتے دیکھو دیکھو در دو دیو اس لئے بات دو رہے کھانے سے کس کو حٹ اٹیک نہیں آئے گا لیکن دل پراتی دن ہم نے بہت ساڑھا ہے لیکن چلی دن حرارہ حرارہ ساڑھا ہے شکنے دن حٹ اٹیک ہاں سکتا ہے حٹ اٹیک کا رسگ بہت سے بہت سے پڑ جائے گا حسن ہونکہ ہمیں اگر ہمارے لگا ہے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ فر تسیک فرمید کیا ہے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ کھڑتیت کے لئے جم ہو کے آیا ہے تو یہی تو ریزن ہے نا کہ ویڈیوز کے اوپر چیک ان بیلنس ہوتا ہے موویز کے اوپر کہ بچوں کو کونسی موویی دکھانی ہے کونسی نہیں دکھانی ہے اس لیے تو یہ اے ریٹیڈ موویی ہے سیمپل از دیکھانی ہے میں نے دھیر سارے الگلگ فیکٹرز کی بات کریں کی ڈائیٹ، ایکسرسائز کی، سٹرس فری ہونا میں نے کہا تا بیٹ لوس ان سوی فیکٹرز کا ایک کومبینیشن ہے بچے کی زندگی میں اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے اس کے پیرنٹس اس کا ڈھم سے خیال رکھتے ہیں اس کے ٹیچرز اسے پیار سے پڑھاتے ہیں اس کے بوسٹ بہت اچھے ہیں اس سے عادتیں ہیں اچھی کتاب ہم لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ملیں بھئی ہم لوگوں کو سکولوں میں پائپوں سے مارے پڑھیں گے اس ٹائم کا یہ تھا اب بچوں کو بھئی بڑا طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے لیکن اس ٹائم میں اور تھا سسٹم ہے بہت سسٹم ہیں کوئی ایڈکیٹڈ ہے لوجک سے سوچتا ہے انٹیلیکٹ سے کام کرتا ہے تو بھی ایک نوبلمائٹک دیکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ملنو مجھے بتاؤ کتنے سال کا ہے اور وہ فلم دیکھنے گیا کیوں ہیں جب یہ فلم اے ریٹڈ ہے بچوں کے لئے ہے ہی نہیں تو یہ ملنو فلم دیکھنے کیوں گے اگر یہ دیکھنے گیا ہے تو باہر پارٹی کرنے جانا اللاؤڈ نہیں ہے لیکن موسکت اللاؤڈ یوٹیوپر ملنو چھبری یوٹیوپرز کو فالو کرتا ہے جو عورتوں کو اپجیکٹیفائی کرتے ہیں بہت غلط ہے یہی ریزن ہے کہ میں نے اپنے گھر کے بچوں کو یوٹیوب کڈز ہارلی سجیسٹ کی ہوئی ہے میں نے سب کو جواب دی ہوئی ہے کہ کسی نے اگر یوٹیوب کڈز کے علاوہ کچھ دیکھا تو وہ بین ہو جائے گا تو میرے کزنز جو جتنے بھی گھر کے بچے ہیں وہ یوٹیوب کڈز پر میں نے شفٹ کی ہوئے ہیں تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز کریں چھپری یوٹیوپرز واقعی اس ٹائپ کے جو عورتوں کو بہت ہی سبجیکٹیف کر دیتے ہیں اور بہت ہی ایک عجیب سی ان کی امیج بنا دیتے ہیں وہ بچوں کے لیے صحیح نہیں ہیں اگری آن ڈیٹ اب اس میں میں اگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ انڈو ٹیٹس کہ اگر آپ نے پروپر باتیں سنی ہیں تو اس طرح یہ کئی باتیں ہیں ہی نہیں وہ عورتوں کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے بھائی لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منس are meant to be the alphas سمیلر بات ہے وہی سے بھی سنکتا ہے اس کے علاوہ جب منلو گانے سنکتا ہے تو گانوں میں بھی یہی عورتوں کی objectification سننے کو ملتا ہے میں تو تظیر مرکی ہوں یار کٹ کال کے الکھول سے copyright آیا بلر کیا ہے یار یہ جس ٹیم میں گانے آئے تھے نا ہم لوگوں کو ان کے مطلب ہی نہیں پتا ہوتے تھے تو یہ چلے گے obviously اب اس طرح گانے نہیں چلیں گے کیونکہ جس طرح کہ گوویندہ کے comedy jokes چل گئے نا نائنٹیز میں ایٹیز میں سیونٹیز میں وہ اب نہیں چل رہے اور ان دھوان ریمیک بھی کر رہے ہیں اپنے پاپا کے ساتھ لیکن وہ نہیں چل رہے کیونکہ وہ چیزیں اس طرح میں ہمیں ہی شعور نہیں تھا ہمیں ہی عقل نہیں تھی لیکن اب یہ وومن آئیزر اور یہ سارے گانے obviously اب نہیں چلتے بھائی کیونکہ ہم being audience being a human grown up ہو چکے ہوئے ہیں میچور ہو چکے ہیں یار لیکن دس منٹ کی ویڈیو ہوگی مووی سے related اچھا منو واپس آگا وہ پیچھے background میں news channels چل رہے ہو وہاں وہ کسی politician کو کہتے ہو سکتا ہے کہ لڑکوں سے غلطیا ہو جاتی لڑکیوں کو چھوٹے کپڑے نہیں پہتے چاہیے لڑکیوں کو رات سے باہر نہیں نکلتے لیکن بھائی میں اس society میں رہتا ہوں کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے بھائی نکلنے رات کے دائیں میں بھی کہتا ہوں دنیا بھائی صرف لڑکیوں کے لیے نہیں فیکل پلیس لڑکوں کے لیے بھی ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ اسم ٹائم ہوتا ہے کہ بہنوں ماں بیوی بچوں کے لیے مرد باہر نکلتا ہے نہیں تو سیفٹی کسی کے لیے بھی نہیں ہے غلط ہے غلط ہے جس میں ایک لڑکی آ رہی اور چار لڑکے کہتے ہیں اور فٹ دکھا جاتا ہے کہ اور ان سب چیزوں کے بعد غلط میں نے دیکھیں ایڈ پر آگئی بات منلو سینما ہال میں یہ والی فلم دیکھنے کیا ہے منلو کو الاو ہی نہیں تھی فلم دیکھنے الاو ہی سیم بھادل دیکھ لیتا جاکہ نیٹ فکس کے اوپر ایک ایمازون سیریز آئی تھی دھتورہ اسی دن میں نے دیکھی تھی ریبیو کیا ہوا وہ دیکھ لیتا لیکن یہ مووی دیکھنے کیوں کیا منلو کو تو الاو ہی نہیں تھی یہ مووی دیکھنا یہ ریٹڈ تھی میں یہی چیز پوینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہولی ووڈ سائیڈ پہ نا موویز کو ریٹ کیا جاتا ہے نا وہ بہت ہی ایک ریٹنگ ہے پی جی ہوگی آر ریٹنگ ہوگی سب نا ایک لیول بنائے ہو وہ الاؤ کیا جاتا ہے ان کو فالو کیا جائے اگر بولی ووڈ کی طرح سے بھی یہ چیزیں فالو ہوں گی تو وہ بہتر ہوگا اور پھر یہ چننو منو جو بھی ہے اس طرح کہ بچے جا کے یہ اینیمل مووی نہیں بیکھ سکیں گے اس میں پروٹاگونس اپنی پتنی کا ہاتھ مرود دلتا ہے کبھی گلہ پکڑ دلتا ہے کبھی اس پر بندوق تام دلتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے اس کی پتنی نے کیوں پڑھ بات ہے دونوں غلط ہے پوائنٹ ہے لیکن وہ چننوں کیوں گیا ہے دیکھنے فلم ہاں یہ غلط بات ہے بھائی میری تو فیملی کی طرح سے یہ ہے کہ جس دن ہاتھ اٹھا لیا اس دن ختم ہے تمہاری مردانگی ختم ہے مجھے یہ بچپن سے بتایا ہے کہ مرد وہ ہے جو عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا عورت بھی پھر میرے پر ہاتھ نہیں اٹھایا بھائی ہمارے ویسے سوسائیٹی میں ایک چیز ہو گئی کہ پہلے کہتے تھے اپنے گھر کے لڑکوں کو سمجھاؤ لڑکوں کو سمجھاؤ مردوں کی پرورش کرو بچوں کی پرورش کرو میری فیملی نے میری بڑے اچھی کی ہے لیکن میں ایک چیز observe کر رہا ہوں کہ میں باہر نکلتا ہوں تو اب لڑکیوں میں وہ پرورش نہیں ہیں لڑکیاں misbehave کر رہی ہوتی ہیں روڈ ہو رہی تھی بطریز ہی ہو رہی ہوتی ہیں تھپڑ بھی جڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ لڑکیوں کی بھی پھر ہونی چاہیئے دونوں سائٹ سے تالی بچتی ہے بھائی اب سلیپنگ میں نا دو ٹائپ کی سلیپنگ ہوتی ہیں ایک تو یہ جو مووی میں دکھاتے ہیں وہ والی جو میں دوسری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ ایک لیدہ سلیپنگ ہے بھائی وہ سیلف ڈیفنس کر رہا ہے پوری فلم میں پہلے اس کے باپ کے اوپر حملہ ہوا ہے پھر اس نے مارا جا گے اس کے بعد تو وہ جو دو سو تین سو لوگ مارے وہ تو سارے اس کی بلڈنگ میں بھوس گئے تھے اس کے پرکوشن میں پھر اس نے چیزیں کی ہیں تو وہ تو سیلف ڈیفنس میں تھا بندہ پوری فلم میں جب وہ ایکسٹر مہریٹل افیئر کر لیتا ہے تو وہ رن بیجے کو گیتے ہیں جاتر مارا ہے باغل ہو گئے تو بھائی اس کی سیچویشن دیکھو یار ہر چیز میں سے نیگٹیو چیزیں اٹھاتے رہو کہ تو پھر کیسے چلے گا درو بھائی وہ کہتا ہے کہ مردوں کی اپنی لبر کو کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو میرا چھوٹا چارٹ چارٹ نے تھوڑی دیا ہے اس نے وہ سی یار وہ جو سین تھا نا پرسنلی مجھا ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں خود بہت ایموشنل تھا کیونکہ ایک فیلنگ تو ڈیویلپ ہو گئی تھی اس نے اپنی بیوی کو بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے دھوکھا نہیں دوں گا لیکن اپنے پاپا کے لیے اپنی فیملی کے لیے وہ اتنا کمیٹڈ تھا کہ اس نے وہ چیز وہاں تک پہنچائی لیکن پھر اس نے بعد میں اس پر ایکشن لیا اور اگر وہ ریل میں ایول ہوتا تو وہ چٹواتا لیکن وہ اٹھ کے چلا گیا لیکن اس کو فیل ہوا نا کہ وہ لڑکی واقعی میرے لیے انٹو ہو چکی ہوئی ہے اور پھر اس نے باہر جا کے بھی بولا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ جہاں جانا چاہتی اس کو بھیج عزت سے اور کیا چاہیے یار ہم وہ ہی بن جاتے ہیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں simple is that تھا بھائی وہ سائیکلوجیکل ایشوز تھے اس کو وہ انریسٹیٹ سٹیٹ پہ تھا وہ اس کو سکون ہی نہیں کہیں مر رہا تھا آپ نے چیز نوٹیس ہی نہیں کی اب برفی مووی اگر آپ نے دیکھی ہے اس میں انہوں نے کئی نہیں بتایا کہ اس کو کیا بھی ماری ہے کئی فلموں میں ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ اس بندے کو کیا بھی ماری ہے پہ خود پکڑنا ہوتا ہے بھائی بات میں اس کا حرید ہے پریورتر ہو جاتی ریڈیمشن تھی ہی نہیں اس کریکٹر کے لیے وہ کچھ جس بندے کے لیے اپنے باپ کے لیے پوری فلم میں کرتا رہا ہے اینڈ میں پچھلا وہ مرنے والا ہے سمپل بات ہی ختم اس کو ہیپی اینڈنگ ہی نہیں ملی بی بی اس کی چھوڑ کے چلی بچہ اس کا تڑپ رہا تھا اس کو ملنے کے لیے لیکن پھر اس کو ریلائز ہوا کہ میرا بیٹا میرے لیے تڑپ رہا ہے پھر ایک سین آتا ہے جس میں وہ لڑڑ ہوتا ہے اس کی بیٹا اس کو بولتا ہے پاپا آپ ڈریکٹر نہیں آپ ہیرو تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ ریسٹ پہ آ جاتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میں اپنے باپ سے ایکسپیکٹ کرتا تھا یہ میرا بیٹا مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے لائف کو ٹری سکسٹی ٹرن کرتا ہے فیٹ ہوا ہوتا ہے موٹا ہوا ہوتا ہے آپریشن ہی کروا رہا تھا دل کا پھر اس کے بعد وہ آپریشن کرواتا ہے باڈی ٹون کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے وہ سب اس میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے جو پاپا نے محصد کیا وہ میرا بیٹا محصد کر رہا ہے ریڈیمشن پھر بھی نہیں اس کو ملی اینڈ میں بی بی اس کو چھوڑ کے چلی گی باپ اس کا پتہ نہیں مر گیا یہ اگلے پارڈ میں رکھیں گے جو بھی ہے تو there is no redemption for him ہاں اگر ریڈیمشن ہوتی تو پھر میں شاید ان کے ساتھ ہوتا کہ یہ کیا طریقہ اتنا برا کرنے کے بعد اس کو اینڈنگ مل گئی ہے پر اتنا برا تھا بھی نہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پوری فلم میں سائیکلوجیکل ایشوز تھے اس کو لیکن وہ پوری فلم میں اپنے پاپا کی طرف سے defensive mode پہ ہی تھا وہ ایسا نہیں ہے جسے دیکھ کر لگ سکیں کہ یہ ساتھ تھا بھائی مسکلینٹی پروچن کی طرف بلکہ ہیرو کچھ ایسا ہے جو اس ساری چیزیں کرتا ہے اور پورے اس confidence کے ساتھ اپنے آپ کو جیسے یہ پنو کی زندگی میں اس کے پیرنٹس کی بیٹ پیرنٹنگ ہے simple as that اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ایک فلم سے کیا فرق پڑتا ہے ایک فلم سے فرق نہیں پڑتا پورا کا پورا ماحول ہی یہاں پر پیگڑا ہو تو وہ ماحول اس کی فیملی نے بنایا ہوا ہے اس میں وہ وانگا صاحب کی مسئلہ نہیں ہیں اور اس ماحول کو برقرار رکھنے کا کام کر رہی ہے اس کی فیملی میں کہتا ہوں نہیں دروہ بھائی غلط وہ یہ چیز تو ویسے آپ کو فلم کا پوسٹر دیکھ کر ہی پتا لگ جانے ہی جب فلم کا ہی ہو یہاں پر کینسر کو پرموٹ کرے گا اور کیا ایکسپیکٹر سکتے ہیں کینسر کو پرموٹ وہ تب کر رہا ہوتا اگر فلم کے دوران ایک بھی سین نہ ہوتا جس میں کوئی اس کو روک رہا ہوتا وہ پی رہا ہے اس کو سارے اس کے گھر والے روک رہے ہیں کہ بھائی تو مر جائے گا تو کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ اس کی نئی گل فرنڈ آئی وہ اس کو تک روک رہا ہے اس کی بیو اس کو روک رہا ہے اس کا باپ اس کو روک رہا ہے ڈاکٹر اس کو روک رہا ہے میسیج تو یہ جا رہا ہے کہ نہیں پینا مر جاؤ گا جس دن یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس دن ایک اور فلم ریلیز ہوئی تھی سیم بہادر ہمارے فیلڈ مارشل سیم مانک شوکیوں انہوں فلموں کے ہیروز میں کانٹراسٹ دیکھو کتنا بڑا ہے یہاں سیم بہادر ہے کہ ایسے جاواز حسل سیمی کی دیکھو تو میں نے وہی بولا نا وہ دیکھنی چاہیے تھی وہ کننو کو چننو کو خود ہی سوچ کر دیکھو ماسکلینٹی کا سیمبل یہی تو بیوٹی آف سینوے ہے نا کہ دونوں فلمیں ایک دن ریلیز ہوئی ہیں بچے ادھر چل جائیں بڑے ادھر آجائیں پاہت ختم اس فلم کی کہانی پر آئے تو کئی سال پہلے ماریو بودو میں نوول لکھی گوڈ فادر فیمس ڈائریکٹر فرانسل فورڈ کپولا نے اس ایک کتاب پر تین فلمیں بنائیں گوڈ فادر کے نام سکتا اس کے بعد سے بھائی ہر جگہ کوپی ہوتا ہے سیف انڈیا میں نہیں ہولی وڈ میں بیوٹا کوپی ہوتا ہے یہ فلم کتنی اوریجنل ہے اور کتنی کوپیڈ ہے آپ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں گوڈ فادر کا جو بلانٹ ہے اس میں ایک گینکٹر ہوتا ہے بیٹو نام سکتا بیسنس ایمپائر چلا رہا ہوتا ہے اس کا چھوٹا بیٹا مائیکل اس سے باہر رہتا ہے امریکہ لیکن جب ایک اسیسینیشن اٹیمٹ کیا جاتا ہے بیٹو اوپر تو مائیکل واپس لوٹتا ہے اور اس گینک کو جوئنٹا ہے تو دیکھ کر مدہ چلتا ہے کہ اس کے بہن کے ہسپینڈ کارلو ایک مددار ہے تو وہ کارلو کو مروا دیتا ہے تو اس کے بعد وہ باقی گینکس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے وڈ فادر جو فلم تھی وہ گینکٹر جانرہ تھی سندیب مانکہ رینڈی نے سوچا کہ مجھے ایک سو چار سو کرون روپے کمانے والی فلم بناتے ہیں تو انہوں نے اپنی پرانی فلم کبیر سنگھ کا جو کانسیپٹ تھا بھائی کوپی کرنے دیکھ ایسا پروٹیکنسٹ ہوگا اپنی فلم میں جو نایق نہیں نایق بھومے والی بات اب کبیر سنگھ میں کبیر جو تھا نا وہ سائیکلوجیکل اس کو ایشوز نہیں تھے وہ سٹبن تھا یہ سٹبن نہیں تھا اس کو سائیکلوجیکل ایشوز ہیں اور ٹیمپرڈ لڑکا اسے بہت چلتی غصہ آجاتا ہے ایلفا میل جیسا دکھتا ہے وہ بہت زیادہ سموک کرتا ہے اور مجھے ایسے بندے کو بڑا خکول دکھانا ہے اور پھر جب پتا ہوتا ہے کہ فلم میں وائلنس دکھانے سنگھ زیادہ چلے گی تو وائلنس کو اور بڑا دا جتنا زیادہ کھوم خرابہ ہو سکے اتنا کھوم خرابہ دے گا انٹرویو کی دوران سنگھ نے کہا تھا کہ حبیر میں اور بھی زیادہ وائلنس اچھا یہ والی فلم کی بات ہو رہی ہے مجھے لگا اگلی جو آ رہی ہے تو بات ہی جب کر دی جب اس نے بولی دیا کہ اگلی فلم وائلنس ہوگی تو بات ختم اس نے یہاں تو آپ سے چھپائی ہوئی ہے بات آپ ایک دم سے کہ آپ کو ٹریلر دکھایا ہے اور ادھر جا گیا آپ کو اینیمل دکھا دی تو غلط ہوتا نا یہ غلط نہیں ہوا اس میں دے گا فانس ایسی کلپ کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو اس سندیر نے دکھا دیا گیا اب ایسی فلموں کے فانس کے بارے میں بھی ایک بڑی خاص بات ہوگی ہے آپ نے امسل دیکھا ہوگا کہ سب سے ادھر ٹاکسک فانس ایسی فلموں ہی دیں بولی ووڈ کی طرف سے میڈیوکر فلمیں تو کافی آئیں جائے ابھی حالی بلکی سکوش رہ زادہ ہو یار انبیر کپور کی کچھ فلم سب شیرا ہو سب ہی فلموں کو نیگٹیو ریبیوز میلے آوڈینس نے جم کریں لیکن اسی کو کوئی پروپلم ہوئی اسی کو کوئی پروپلم نہیں لیکن جب کبیر سنگھ اور انبیر جیسے فلموں کو پروپسائنس دیا جاتا ہے یار کبیر سنگھ to be honest مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تھی لیکن وہ اس لیول پر ہٹ بھی نہیں کی تھی انبیر مووویز میں جو میں نے issues چھنا میں نے وہ بھی point out کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے میری پوری ویڈیو میں issues ہی point out کی ہیں لیکن فلم اتنی بوری نہیں جتنی اس کو bash کیا جا رہا ہے سوچریتہ تیاغی نے کہا کہ یہ دن میں اور اس فلم کے فین سے جا کر ان کی ٹوٹر پر انہیں ڈالیاں دیں issue او بھائی ڈالیاں یہ آپ چھوڑ دو میں اپنی فوٹا لگاتا ہوں مجھے ڈالیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں کیوں ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اپنی validation بھائی اپنے کسی دوست کی شادی پر نہ جاؤں تو مجھے نیچے گالیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو تو فیس دوست ہے بھائی اپنی life میں issues ہو سکتے ہیں لیکن گالیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کیا مطلب ہے تو وہ ایک ایسے اسماجک طائب کے تطوے ہوتے ہیں تو وہ سب کیلئے problematic ہوتے ہیں اگر ہمارے سنو میں اس طرح کے کردار دکھائے جاتے ہیں تو ان کو اپنی اس بیوار کیلئے justification مل جاتی ہے نہیں justification نہیں ملتی بلکہ میں سیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کا نہیں بننا بھائی اس کا باپ امیر ہے اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس لئے پولیس نہیں آ رہی میری تو گھنٹ توڑ دیں گے پولیس والے آگے اگر میں یہ عرکت کروں گا تو میری فیملی اچھے background سے belong کرتی ہے اچھی پوسٹ پہ لوگ ہیں میری فیملی میں lawyers ہوگے judges ہوگے پولیس والے ہوگے دوسروں کو کیا کہنا ہے اس لڑکے کی شرٹ پہنے گی جو آپ نے فیلم میں دکھایا ہوگا میں سروں مال ڈالیں گے تو وہ اپنے آپ کو convince کر لیں گے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کیونکہ میرے اوپر فیلمیں بن جائیں ہیں میرے ہیرو جو ہے وہی کر رہا ہوں نہیں ہیرو مجھ سے پروحابیت ہو کہ فیلمیں بناتا ہے غلط ہے نہیں نہیں میں خود recognize کر رہا ہوں کہ بہت خرابیاں تھی فیلم میں یہ ہے violence sex آمیر خان نے اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی چیز کھ گیا وہ آمیر بھائی نہیں بولا ہوگا کہ sex اور violence ہی سہل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں مجھے رنبیر کی ایکٹنگ زیادہ اچھی لگی ہے یار اور ایک پوری فلم کے بعد اگر آپ کو بابی دیول کا کریکٹر اچھا لگے تو پھر مطلب win win نہیں ہے ان کے لیے یار انہوں نے میند کی ہے editing بہت گندی تھی فلم کی لیکن we are not so talented you know in creating a story chowing emotions and creating situations we depend heavily on violence and sex ہاں دیکھوئے میں نے یہ بہت صرف bollywood کی لیے نہیں بہت bollywood کی لیے ہاں ہر جگہ ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہاں کب ہے gore films تو کب سے آ رہی ہیں یار ایسے کوئی بھی نہیں مولتا مطلب سو سیریز آتی ہے final destination آتی ہے کوئی بھی ہم میری community میں تو سب کو الٹی آ رہی ہوتی ہے مجھے بھی چڑی ہو رہی ہوتی ہے بہت مجھا ہے وہ جب ہم کسی کو صرف بھٹتے ہوئے دیکھیں گے کسی کو چاکو سے کٹتے ہوئے دیکھیں گے سب دیکھ کر بڑا دل خوش ہو جائے گا یار ہوتی ہیں اس طرح کی personalities اور ہوں گی لیکن وہ فلم کی وضع سے نہیں وہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلم دیکھ کے وہ اپنے اندر کا اگریشن ادھر ختم کر کے تھیئیٹر سے گھر چلے جاتے ہوں ایک psychological reason ہے دوستوں کی کچھ لوگوں ناوائنیچوں پرابہ دیکھنا پاورلیس اور ریپریسٹ دبے ہوئے دیکھ کرتے ہیں وہ انسان جو اپنے اگریشن کئی اور نگا آجینٹر بیسمائل کے نیچے دبا ہوا ہے یا اپنے پیرنٹ سے گھر میں بہت مدار کھاتا ہے اس طریقے کے لوگوں کو اس ٹائپ ٹی مور بائیلنچوں کے سب سے زیادہ پسند آتی ہیں سینیما میں جا کر وہ انسان خود کو بائی نائجل کر سکتا ہے اس سے خوشی ملتی ہے دیکھتے ہوئے یہاں پر اوروں کو مارا کٹا جاتا ہے برینیول فلم نے اسی طریقے کے خون خرابل اور بلڈ رسٹ کو ایکسٹریم نیول پر دکھایا گیا یہاں ایک بندہ ہے جو دشمن کو صرف بولی نہیں پارے وہ اپنے ہاتھوں سے جا کر دوسرے کا گلہ کو دیکھتے ہیں دوسرے بندے کو ایک چاکو سے اس کا گلہ کاٹے ہیں کوئی نورمل بندہ نہیں اسے سائکو پاک کہلائے جائے گا سرکے وہ تھا وہ بھائی اور فلم کے ڈائریکٹرز ایسے سینز کو گلائمرائز کرتے ہیں سٹائنش طریقے سے دکھاتے ہیں مجھے تو نہیں لگا یہ پندرہ منٹ لمبا کنٹنیو سیکوئنس جس میں پھرپور دکھایا جا رہا ہے اس نے ٹویٹر پر صحیح کہا اس فلم کے بارے فلم for the animals, of the animals اور by the animals اس کا ریویو میں نے اس بات پر میں نے پونٹ آؤٹ کیا اور وہ آپ جا کے میری شورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ طور پر کوئی بھی نوربل انسان ایسے کیریکٹر کو دیکھ کر دے گا کوئی بھی سائیکلوجی کے اوپر چڑھ جاتا ہے فلم میں جب یہ سین آتا ہے اور یہ کیریکٹر سائیکو تھیرپیس کے بعد جاتا ہے تو اس بات کو سیس کر دیتا ہے تو وہ سین آپ نے خود نہیں دیکھا کہ وہ تھیرپیسٹ کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہ ہی تو مسئلہ ہے ہم بندت تھیرپیسٹ کے ساتھ بات کرتا ہے اپنا مسئلہ سوال گھتا ہے تو اس کو کرانا ہی نہیں ہے اور اس کو پتا ہے اس کے اندر مسئلہ ہیں دیکھ کے بعد ایک سین ہونا چاہتی ہے جس میں خرابہ ہو جیسا آمیر خان نے کہا تھا جو چیپ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کے باس کچھ اور دکھانے کے لئے نہیں ہوتا تو پیسے کمانے کے لئے کتنا زیادہ یہ سب ہو سکتے ہیں یہ سچ بات پتہ ہے کہ فلمیں ایسی بھی بنایا جا سکتی ہیں کہ اس میں وائلنس دکھایا گیا ہوں لیکن اسے دیکھایا گیا یار تو مجھے ڈیڈ پول دیکھنی ہے 3R rated مجھے لوگن دیکھنی تھی R rated کیونکہ وہ کریکٹر ایسے ہیں بھائی یا ایسی ریالیسٹک فلم ہے باکس آفیس پر اس کا ایک بڑی ایجامپل ہے انورا کشپ اگلی ڈیڈ گرلی یہ محبت یہ ایسی فلم ہے جو سماج میں کومنٹری ہے لیکن لوگوں کو ملن کی طرف سے وائلنس نہیں دے کمور خراب ہو جاتا ہے جب جینات بدلہ پور کے بارے میں کہا کہنا چاہیں گے آپ ملن کی ایسی فلم ہے سینی مہار کی ایسا وائلنس دیکھنے سے آپ ڈسکسٹ فیل کرتے ہو وائلنس پر آپ وائلنس سے ریپیل فیل کرتے ہو نفرت ہونے لگ جاتی آپ کو وائلنس بھائی جب گلہ کٹا ہے لوگوں نے چیسے ماری ہیں ٹیٹر میں لوگوں نے وہ آنکھے بند کی ہیں لوگوں کو چیڑ ہوئی تھی صرف وائلنس دیکھیں اب اپنے آپ کو امیجن کرنا چاہتے ہو کہ آپ جیمز باند بہت سے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز اسی چیز کو سمجھ رہے ہیں اس چیز آسانی سے ملک جاتی ہے یار میں خود آپ دیکھو نا رنبیر میں بہت لمبے کر رہا ہوں پہلے میرے لمبے تھے مجھے ریگریٹ ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں لمبے نہیں لیکن اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ میں کل وانا 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 لے کے کسی کو مارنے نکل جاؤں گا اور اس ٹائپ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر بڑے بجنٹ سبک پہ رہی ہیں اس میں باروں اور ایکشن اور بائیس پھر کرٹک نے اپنے اینیمل کی ریویو میں کہا ہم ساتھ ساتھ ہیں کا ٹائم رہا تو اپنے اینیمل چاہتے ہیں نہیں نہیں بھائی میں آج تک دیکھتا ہوں ہم ساتھ ساتھ ہیں اور ابھی بھی کوئی اچھی فیملی فلم بنے میں دیکھوں گا میں نے روکی اور رانی کی پریم خانی دیکھی بھائی کیا ہوگا ہے میں ہر مووی دیکھتا ہوں اب میرا کام ہی ہے مووی ریوز کرنا اب مجھے لگتا ہے کہ دروب بھائی سے سپیسیفکلی وہی فلم دیکھتے ہیں جو بہت ہی اوپر چل رہی ہے تو میں تو وہ فلم میں دیکھتا ہوں جو ایکسٹریم نہیں ہے یار ہر چیز پوری فیملی نے ساتھ میں نہیں دیکھنی ہوتی میں نے جیوٹی دیکھا میں نے فیملی کے ساتھ نہیں دیکھا میں نے اور بھی بہت ساری سیریز دیکھی میں نے سپارٹاگس دیکھا میں نے فیملی کے ساتھ نہیں دیکھا ہم نے بی بی کی وائنز دیکھیں ہم نے کیری مینارٹی کے شوز دیکھیں فیملی کے ساتھ نہیں دیکھیں میں نے آپ کی فیڈیوز بھی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھیں دروب ہے ہر بندے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا سیم اور اس ویڈیو کے سے ہی ریلیٹڈ میں نے بھی ان کا پورا ریویو کیا ہوئے میرے چینل پر کیا میں نے ان کی گلتیاں بتائیں کیسے انسان کو اچھا موڈل ہونا چاہیے ہماری سوسائیٹی کے لئے لیکن کچھ لوگوں کو ایسے موڈلز پسند نہیں یہ ہماری آج کی جنریشن ٹاکسک ہوگا یہ میں اگری کرتا ہوں اب لوگ صرف اسی طرف جا رہتے ہیں جو ٹاکسک بندہ ہوتا ہے ریگ انسان جس کے اندر کوئی کمپیشن نہیں رہتا وہ انسان نہیں بلکہ جانور تھا تو نام ہی یہ رکھا ہے انہوں نے تو نام ہی یہ رکھا ہے میں کبیر سنگھ کو کنسیڈر نہیں کرتا ہوں وہ ہے ہی نہیں ریس میں رن ویجے ایک لیدہ ہی گئے میں ہم نے بولا بناؤ اچھلے کچھ سالوں سے ایک نیا شبد آیا ہے سوشل ملکہ پر ایسٹم ایلفہ ملکہ لیکن اگر آپ سمجھدار ہو تو آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے دوری ہے بھائی ظلم دیکھنی ہے چیز ہر چیز دیکھنی ہے اگر آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا ہے جو اس طریقے پسند کرتا ہے ان کے ساتھ یہ دیکھوشن پر اور میں دکھاؤ اس طریقے پر یار میرے ساب سے تو ہر چیز ہی کینسر ہے ٹھیک ہے نا اسے ساب سے میرا یہ فون ہے اس میں سے بھی ریڈیشن نہیں کری یا تو کینسر ہے تو کہ پھینک دوں میں اس کو میں نے ویڈیو کے دورانی سارا ریویو کر دیا ہے لیکن میں متفق نہیں ہوں کچھ پوائنٹس اچھے تھے ویڈیو بہت ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی میں ان ٹاپکوں پر ہی آئی بہت دیر سے پھر اس کے پر بات ہوئی لیکن میں اتنے کہنا چاہوں گا کہ خوش ہوگئے نہیں اس کو سکون ہی نہیں ملا بھائی اتنا کچھ کرنے کے بعد اپنے باپ کے قاتل کو مارنے کے بعد بھی اینڈ میں اس کا باپ مر رہا اور باپ اس کو ریکنیز نہیں کر رہا ہے بھی بھی چھوڑ کے چلی کی خوش وہ ہو ہی نہیں رہا کہیں سے تو کیسے وہ گلوریفائی ہو رہا ہے کسی اور مووی کی میں مثال نہیں دوں گا اب بہت ساری فلمیں ہوتی ہیں جن میں فضول کی چیزیں گلوریفائی کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک لیدہ چیز ہے اب یہ چیز ہی آر ریٹیڈ ہو گئی اے ریٹیڈ ہو گئی اے سیٹیفکیٹ ہو گئی تو بچے کہاں سے وہ چننو پننو کیوں گیا ہے تھیٹر میں یہ تھا میرا ریویو اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں کوئی بات رہ گئی ہوگی تو ہم اس کے لیے ایک لیدہ ویڈیو بنا دیں گے انجوئے لائیس ٹی بلس ٹی اپی بائی ٹیک ہے پیس موسیقی